ایڈجسٹمنٹ 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 آپ نے بہت دفعہ یہ لفظ جو ہے وہ ہماری بیشتر ویڈیوز میں سنے ہوئے سنے ہوں گے اور کافی زیادہ ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی جس میں آپ کو مرجنگ اور ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ آپ اپنی پراپرٹی کو اس پروجیکٹ کے اندر ایڈجسٹ کر لیں آپ اپنی پراپرٹی کو یہاں پر شفل کر لیں آپ اپنی پراپرٹی کو اس کے ساتھ سوائپ کر لیں یہ ساری باتیں کیا ہیں اور آج ایڈجسٹمنٹ سے ایک چاہیڈ سال پہلے ایڈجسٹمنٹ اور یہ سوائپنگ کا سین بلکل نہیں تھا اور یہ اس مارکیٹ میں اب یہ کیوں آیا ہے تو اس کی صرف ایک ہی ریزن ہے کیونکہ مارکیٹ میں اس وقت جو ہے وہ کیش کی ڈیلز بہت کم ہو رہی ہیں اور اپارٹمنٹ ہوں یا آفس ہوں یا دکانے ہوں یا کوئی بھی ویلاز ہوں یا کوئی پلوٹ ہوں تو کیش کے اوپر جو یہ چیزیں سیل اور پرچیز کرنا جو ہے وہ لوگوں کے لیے مشکل ہوا ہے کیونکہ اس وقت پاکستان کے ح حالات میں کہوں گا کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور ہر طرف جو ہے وہ حالات اسی طرح سے ہوئے پڑے ہیں ڈالر جو ہے وہ دن با دن بڑھتا چلا جا رہا ہے پٹرول کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں اور بجلی کی قیمتیں بہت بڑھ رہی ہیں میڈل طبقہ جو ہے وہ بھی بری طرح پسکے رہ چکے ہیں غریب جو ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے اور پہلے یہ تھا کہ امیر جو تھا وہ امیر سے امیر تر ہوتا چلا جا رہا تھ لیکن آج کل جو امیر ہے وہ بھی پریشان ہوا پڑا ہے جیسے کہ ہم نے کل کراچی کے تاجر کے جو صدر تھے پریزیڈنٹ تھے انہوں نے کہا کہ ہم بجلی کے بلد ادا نہیں کریں گے تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ غریب جو ہے وہ کس طرح سے اپنے بجلی کے بلد ادا کر رہا ہے تو یہ ساری صورتحال کو دیکھ کر ہم نے آج سے ایک سال پہلے یہ مارکٹ میں شروع کیا کہ آپ اپنی پراپرٹی کو ہمارے ساتھ ایڈجیسٹ کریں کیونکہ بہت سارے ہمارے پاس کسٹمرز ہوتے ہیں جو اپنے اپارٹمنٹ کو سیل کرنا چاہتے ہیں کچھ کیش ان کو چاہیے اور ہم ان کو آفر کرتے ہیں کہ آپ یہ پلوٹ لے لیں اور ساتھ میں کچھ کیش لے لیں اور آپ اپنا اپارٹمنٹ یا اپنا ولا جو ہے وہ آپ ہمیں دے دیں تو اس طرح کی کافی زیادہ ڈیلز اور اس طرح کی کافی زیادہ جو ہے وہ ہم نے ایڈجیسمنٹ کی ڈیلز کی ہیں اپنے کسٹمرز کو ہم نے نکالا ہے اور اس کے علاوہ اب ایڈجیسمنٹ کا ایک نیا فارمولا کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس طرح کے پروجیکٹ کے اندر فس چکے ہیں ڈیڈ پروپرٹی ہے وہاں سے نکلنا چاہ رہے ہیں لیکن نکل نہیں پا رہے ہیں ان کے لیے بھی گولڈن اپرچونٹی ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی اپارٹمنٹ ہے یا کوئی دکان ہے اور وہ ایسے پروجیکٹ کے اندر ہے جس کا یا تو کام بلکل بند پڑا ہوا ہے پچھلے چھ ماہ یا ایک سال سے لیکن اگر کام چل رہا ہے تو کام بہت ہی سلو رفتار سے چل رہا ہے اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کا اپارٹمنٹ یا آپ کی دکان آنے والے چھ آٹھ ماہ نہیں بلکہ دو سے چار سال میں بھی آپ کو نہیں ملے گی تو آپ اپنے اس پروجیکٹ سے نکل کر کسی ایسے پروجیکٹ کے اندر بھی آ سکتے ہیں جو آنے والے چھ ماہ آٹھ ماہ یا ایک سال کے اندر کمپلیٹ ہو جائے گا اور اس کا پوزیشن آپ کو دے دیا جائے گا تو آپ اس طرح کی ایڈجسمنٹ بھی کر سکتے ہیں تو ایڈجسمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ڈیڈ پروپرٹی سے بھی نکل سکتے ہیں آپ کے پاس اگر پلوٹ ہے آپ اپارٹمنٹ کی طرف آنا چاہتے ہیں تو آپ اپارٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے ایک ڈیڑھ سال میں جو خالی پلوٹ ہیں بہریہ کے اندر ان کی قیمتیں بہت زیادہ کام ہوئی ہیں ہمیں آج کی مارگیٹ میں ایک سو پچیس گرس کا پلوٹ جو ہے وہ الارٹمنٹ کے ساتھ چھبیس سے ستائیس لاکھ میں بھی مل رہا ہے حالانکہ ڈیڑھ سال پہلے پریسنٹ تئیس جو ایک سو پچیس گرس کا سب سے لاسٹ پریسنٹ ہے وہاں پر بھی الارٹمنٹ کے ساتھ آپ کو پلوٹ جو ہے وہ فورٹی پلاس میں ملتا تھا لیکن آج آپ کو پریسنٹ 23 میں 24 میں 25ے میں 26ے میں یہاں پر پلوٹ جو ہے وہ آپ کو پچیس 26 لاکھ میں الارٹمنٹ کے ساتھ مل جاتا ہے اس طرح قیمتیں جو ہیں وہ بہت ہی کم ہوئی ہیں لیکن اس کے بنسبت جو ریڈی ویلاز ہیں ان کی قیمتیں بھی کم ہوئی ہیں لیکن اس حد تک کم نہیں ہوئی تو بہت سارے کسمرز یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا خالی جو پلوٹ ہمارا پڑا ہوا ہے وہ ہم پلوٹ دے کر اب ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنا ویلا خرید سکیں یا اپنا اپارٹمنٹ خرید سکیں پلوٹ جب بیچنے کے لیے وہ جاتے ہیں تو بائر نہیں لگتا ہم کا پلوٹ بھکتا نہیں ہے تو ان کسمرز کے لیے ہم نے یہ ایجسمنٹ کی ڈیل نکال لی ہے کہ اگر آپ اپنے پلوٹ آپ نے کوئی اپارٹمنٹ لینا ہے یا کوئی ویلا لینا ہے آپ کے پاس بحریہ ٹون کراچی میں کوئی پلوٹ ہے یا اس کے علاوہ آپ کے پاس کراچی میں یا ہیدراباد میں کوئی پروپرٹی ہے اور آپ بحریہ کے اندر آنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس یہ گولڈن چانس موجود ہے کہ آپ اپنا پلوٹ دے کے بحریہ میں اپارٹمنٹ لے سکتے ہیں بحریہ کے اندر آپ اپنا ویلا لے سکتے ہیں آپ ریڈی پروپرٹی لے سکتے ہیں جس کو آپ رینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں جس میں آپ آ کر اپنی خود کی رہائش بھی اختیار کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایجسمنٹ کے ہمارے پاس طریقہ کار موجود ہیں اگر آپ کے پاس کوئی پروپرٹی ہے آپ اس کو سویپ کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیئے کہ سکرین پر نمبر جو دیئے گیا ان پر آپ کسی بھی وقت ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم آپ کو ایجسمنٹ کے حوالے سے یا آپ کوئی پروپرٹی بائے کرنا چاہتے ہیں یا سیل کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں اپنا خیال رکھیں اللہ فیس